بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک خاتین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب خاتین میں احتلام کی کیا نشانیاں ہیں یعنی عورت کو سوتے ہوئے نائٹ فالڈ ہو جائے تو اس کی کیا علامت ہے اس کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ منی ہے یا مزی ہے مہربانی فرما کر واسع جواب دیجئے گا تاکہ اس کا خیال لکھا جائے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بارے میں ہم یہ سب سے پہلے یہ جان لے کہ عورت اور مرد کی منی میں یہ فرق ہوتا ہے احتلام میں فرق ہوتا ہے مرد کا جو احتلام ہوتا ہے مرد کی جو منی ہوتی ہے وہ گاڑھی ہوتی ہے اور سفید ہوتی ہے البتہ عورت کی جو منی ہوتی ہے عورت کی منی پتلی ہوتی ہے اور زرد ہوتی ہے یعنی تھوڑی پیلی ہوتی ہے زرد مائل حضرت نص بن مالک رضی اللہ عنہ کی اس کے بارے میں ایک حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا کہ جو نین کی حالت میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر کوئی عورت نین کی حالت میں وہی چیز دیکھے یعنی احتلام دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ غسل کرے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں شرما گئی پھر بولی کیا ایسا بھی ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پھر مشابہت کیسی تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت کی کہ مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی یعنی عورت کی منی وہ پتلی اور زرد ہوتی ہے اب علیہ السلام نے اس حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی کہ عورت کے احتلام کی اور عورت کی منی کی پہچان یہ ہے کہ عورت کی جو منی ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے اور زرد ہوتی ہے یہ اگر خواب کے اندر سوتے ہوئے اگر عورت دیکھے یا جاگتے ہوئے حالت میں اگر اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو عورت کے اوپر غسل کرنا واجب اور ضروری ہے یہ عورت کے منی کی پہچان ہے اگر احتلام ہوں تو عورت کا پانی پتلہ ہوتا ہے اور زرد ہوتا ہے مرد کی منی میں فرقی ہے کہ مرد کی جو منی نکلتی ہے وہ شہوت کے ساتھ نکلتی ہے اس کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے یہ عورت کا معاملہ ہے کہ اس کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے لیکن مرد کی منی گاڑی ہوتی ہے اور سفید ہوتی ہے یہ عورت کی منی کی پہچان ہے فقط واللہ عالم تم علاقوں کا آتی ہے چونگ چونگ Pei ruct